بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ ہے کنکریشن ان کے یو بی ریپورٹ کے اندر ہمیں ایک ورڈ دیکھنے کو ملتا ہے کنکریشن رائٹ سائیڈ کنکریشن یا لیفٹ سائیڈ رینیل کنکریشن یا بائی لیٹرل کنکریشن تو یہ کنکریشن کیا ہوتی ہے اس کو آج ہم ایکسپلین کریں گے اور آپ کو جو ہے میں گائیڈ کروں گا اس کے حوالے سے کنکریشن ورڈ کا میننگ کیا ہے یہ ہم سمجھیں گے اس ٹرم کا کیا مطلب ہے کیا میننگ ہے اگر آپ پہلے سے جانتے ہیں تو کومنٹ میں ایکسپلین کر دیں اور اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے سیکھا ہے تو بھی مجھے بتائیں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد کنکریشن کے حوالے سے جانا ہے پہلے آپ کنفیوز تھے اور میں اس کی آج ریالیٹی آپ کو بتاؤں گا اس ٹرم کی کیا ریالیٹی ہے اچھا دکشنری میننگ کیا ہے سب سے پہلے تو اس پر بات کرتے ہیں تو جو دکشنری میننگ ہے وہ ہے small solid particles یعنی کہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز جو ہوتے ہیں جیسے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہیں جس کو ہم اردو میں کنکریٹ کہتے ہیں تو یہ کنکریٹ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کنکریشن کنکریشن کی میننگ ہوتی ہے کنکریٹ تو اب یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں اور دیکھیں یہ تو تو ویسے عام روٹین میں ہمارے لیے کنکریٹ ہو گئے چھوٹے پتھر ہو گئے اگر اس طرح کے پتھر چھوٹے ہمارے کٹنی میں ہوں گے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے کٹنی وہ کتنا نقصان ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارا کٹنی بہت چھوٹا سا اورگن ہے اور وہاں تو اگر دو سے تین میلی میٹر کا سٹون بھی ہوگا تو وہ بھی ہمیں نقصان دے گا تو اب کیا لنک کیا ہے کنکریٹن کا ہمارے کٹنی کے ساتھ یا واقعی سٹون ہوتے ہیں جس کو داکٹر کنکریٹن کہتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ہم نے بہت ساری جو ہے پیشنٹ کی رپورٹ میں دیکھو گا ورڈ کنکریٹن کا سپیشلی ان پاکستان لیکن انٹرنیشنلی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم رینل کنکریٹن کہتے ہوں اچھا جو رینل کنکریٹن ہے نا یہ جو یوروجیکل ٹرم ہے جو یوروجیسٹ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور کلینیکل استعمال کرتے ہیں تو اگر تو آپ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ ایک فیزیشن ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اور اگر آپ پیشنٹ ہیں اور آپ کی رپورٹ میں کنکریٹن آئیے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو کیوں اچھا سب سے پہل تو یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کیوں جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہیں سونولوجیس جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کنکریٹن کا ورڈ تو یہاں پر میں آپ کو اس کی ریالیٹی بتاتا ہوں کہ جو کنکریٹن کا ورڈ ہے وہ ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں جن کو الٹرسون اچھے طریقے سے کرنا نہیں آتا جو کنفیوز ہوتے ہیں جن کو چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا اور جن کو چیزیں کنفرم نہیں ہوتی تو وہ کنکریٹن کا ورڈ استعمال کرتے ہیں پیچھے کیا فلوسفی ہے ان کی جب میں نے سینئرز لوگوں سے جانے کی کوشش کی جو ہمارے جو سینئر ہیں جب الٹرسون کی ریپورٹ میں کنکریٹن لکھتے ہیں تو جب میں نے ان سے بات کی ان سے پوچھا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم کنکریٹن اس لیے لکھتے ہیں اچھا ان کا میں نام نہیں بتاؤں گا مناسب نہیں ہے کہ میں کسی کا نام جو ہے وہ بتاؤں تو انہوں نے مجھے بتایا جی ہم کنکریٹن اس لیے لکھتے ہیں کیڈنی کی ریپورٹ میں کہ اگر تو جو پیشنٹ ہے وہ ہم نے اس کو کنکریٹن دے دی اس نے جا کر کہیں الٹرازون اور کروا لیا یا سیٹی سکین کروا لیا اس نے جا کر یا کوئی دوسری ایمیجنگ موڈیلٹی سے اس نے خود کو چیک کروا لیا تو اگر وہ نارمل آتا ہے پیشنٹ نارمل ہوتا ہے اور وہ بلفرز ہمارے پاس واپس آ جاتا ہے اور ہمیں آکے کہتا ہے جی آپ نے کنکریشن دی تھی میں تو نارمل ہوں تو ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں جو کنکریشن ہوتی ہے وہ پانی پینے سے نکل جاتی ہے تو اس لیے اس وقت تھی جب ہم نے کیا تھا اب نہیں اگر تو پیشنٹ واپس آتا ہے اور وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ نے کنکریشن دی تھی میرے تو کڈنی میں سٹون ہے تو وہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم پھر ان کو اکسپلین کرتے ہیں کہ وہ جو کنکریشن دی نا وہ الگ الگ چھوٹے چھوٹی بجری تھی اب وہ کٹھی ہو کر سٹون بن گئی ہے تو اس لیے اب یہ سٹون ہے تو مطلب ان کی یہ فلوسفی تھی کہ ہم بس پیلانے کے لیے پیشنٹ کو ہم گمانے پھرانے کے لیے پیشنٹ کو کنکریشن کورڈ استعمال کرتے ہیں وہ سینئر ڈاکٹر ہیں وہ ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اچھا اب ہم کریں کیا اگر ہماری ریپورٹ میں کوئی کنکریشن لکھ کر دے دیتا ہے تو ہم کیا کریں پھر اگر ہم پیشنٹ ہیں یا ہم فیزیشن ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے کیونکہ فیزیشن سیٹ پر بیٹھا تو جو ڈاکٹر ہوگا اگر اس کی نولج بہت اچھی نہیں ہے اس کی کلینکل اسیسمنٹ بہت اچھی نہیں ہے تو وہ تو بچارہ پریشان ہو جائے گا وہ تو یہ سوچ رہو ہو سکتے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ سٹونز ہیں کچھ رہا ہے ایکس وائزر تو اگر دیکھیں اگر تو کوئی بھی جو ہے وہ سیمٹم نہیں ہے سویر سیمٹم نہیں ہے آپ کے پیشنٹ کو یا آپ کو جیسا کہ مریض کو بار بار جو ہے وہ یورینیشن کا ہونا کہ بار بار اس کو خواہش ہو کے وہ پشاپ کرنے جائے برننگ یا پینفل یورینیشن ہونا یا مریض کو جو ہے نا وہ برننگ یا پینفل یورینیشن ہونا یا کلاوڈی یورین کا ہونا یا یورین کرتے ہوئے پین ہونا یا پیلویس کے ریجن میں پین ہونا یا جو کیڈنی ریجن ہے وہاں پین ہونا یا بلڈ کا آنا ایسا کوئی سیمٹم اگر نہیں ہے پیشنٹ کو تو پھر کیا کریں دیکھیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھونس دینی ہے آپ نے اگنور کر دینا ہے اس ریپورٹ کو سائٹ پہ رکھ لینا ہے آپ نے آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا اور اگر آپ فیزیشن ہیں تو آپ دیکھیں کہ پیشنٹ کو کوئی سیمٹم تو نہیں آرہا اچھا اب اگر تو کوئی سیمٹم آ رہا ہے اگر کوئی ریلیٹڈ سیمٹم ہے ابڈومنل پین کا ہونا یا پینفل یورینیشن کا ہونا یا ریڈیوس ہو جانا یورین کا فلو یا جو بھی ریلیٹڈ سیمٹمس ہوتے ہیں آپ کے یورینیشن ٹریک کے حوالے سے تو آپ اگر کوئی سیمٹم آ رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں یا تو ولیٹک ہسے اچھے ڈاکٹر سے کسی اچھے سینٹر سے یا تو آپ سیٹی پائلو گرام کی طرف͡ جائیں کہ آپ اپنا سیٹی پائلو گرام کر والے ہیں اگر آپ فورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا پیشنٹ فورڈ کر سکتے ہیں سیٹی پائلو گرام کر والے آپ کو کنفرم ہو جائے گا بیسکلی ہوتا کیا ہے ایکچول میں کیا ہوتا ہے جو ہر سولیڈ کمپوننٹ جو ایکوجینک ہوتا ہے اب یہ ایکوجینک ترم جو ہے وہ سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ سٹونز نہیں ہوتے اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں یہ جو نارمل سائنس ہے چونکہ یہ فیٹ ہوتی ہے سارا جو یہ ایریا ہے آپ کو پتا ہے یہ جو فنکشننگ پارٹ ہمارے کٹنیک ہوتا ہے جس کو ہم پرنکامہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ٹیکچر ہوتا ہے اور عام طور پر یہاں پر سٹونز فارم بھی نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو سٹونز جو ہے جب فارم ہوتے ہیں تو وہ ہمیں پھر کیا انڈکیشنز دیتے ہیں وہ میں آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں بتاتا ہوں تو یہ جو ایکوجینک پارٹ ہے اس کٹنی کا یہ اس کٹنی کا نارمل سائنس ہے اس کٹنی میں کوئی بھی سٹونز نہیں ہے کوئی بھی کنکریشن نہیں ہے یہ وہ کٹنی ہے جس کا سٹی سکین کر کے بھی دیکھ لیا گیا ہے یہ ریڈیو پیڈیا سے لی گئی یہ ریڈیو پیڈیا کے آرٹیکل سے لی گئی یہ میج ہے جو کہ بالکل نارمل ایمیج ہے نارمل کٹنی ہے اب لوگ اس کو بھی کنکریشن لگ دیتے ہیں ایسے ہی دوسری میج دیکھیں آپ تو یہ بھی نارمل سائنس ہے سائنس چونکہ فیٹ ہوتی ہے تو وہ فیٹ ہمیں ایکوجینک ہی نظر آتا ہے الٹرا ساؤن کے اوپر اب نیکسٹ آپ دیکھیں کہ جو سولیڈ کمپوننٹس ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹون ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ ایکوجینک ہونے کے ساتھ ساتھ بلکل کلیر پوسٹیریر ایکواسٹک شیڈو دے رہے ہوتے ہیں جب تک کلیر ایکواسٹک پوسٹیریر شیڈو نہیں آئے گا جب تک ہم یہ نہیں کنسیڈر کر سکتے کہ وہ سٹونز ہیں اب دیکھیں بہت چھوٹا سٹون ہے لیکن اس سٹون کا شیڈو بھی آ رہا ہے تو سٹون اب ہمیں جو ہیں وہ سٹون جو ہیں وہ دو میلی میٹر تک کے بھی الٹرسون میں نظر آ جاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بھی سٹون ہے یہ شیڈو دے رہے باقاعدہ ٹھیک ہے یہ سٹون ہے یہ شیڈو دے رہے باقاعدہ اس کیڈنی میں کوئی سٹون نہیں یہ کیڈنی نومل ہے تو دیکھیں سٹون جو ہوتے ہیں اب ہم کریں کیا ہمیں اگر سٹون ملتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس سٹونز کی الٹرسون کے مطابق دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک جو ہے وہ ابسٹرکٹنگ اور دوسری نون ابسٹرکٹنگ دونوں کی جو ویڈیوز میں پہلے ہی اپنے چنل پر اپلوڈ کر چکا ہوں ان ویڈیوز کا لنک بھی میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دیا ہے تو آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ لیجے گا تاکہ آپ کو بلکل کلیر ہو جائے کہ ابسٹرکٹنگ سٹونز کیا ہوتے ہیں اور نون ابسٹرکٹنگ سٹونز کیا ہوتے ہیں آپ اور اگر آپ کو اس ویڈیو کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہو تو آپ بلکل مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں آپ کس رپورٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اللہ حافظ